یومی اکجیتی کشمیر کے موقع پر مغفر ٹوٹر نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو سو اکاؤنٹس بغیر انتبا کے بند کر دیئے سسپینڈ کر دیئے ریپورٹ کر رہے ہیں اور جس کے خلاف وہ چاہتے ہیں اس کو بند کروائے جائے ان اکاؤنٹس کو ٹارگٹ کر کے وہ بند کر رہے ہیں انڈیا میں ٹوٹر کے آفیسز بھی ہیں وہاں پہ ان کی ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں وہ ایک ٹویٹ ریز کرتے ہیں اور ٹوٹر اس پہ ایکشن لے لیتا ہے انہوں نے تو ہمارے صدر صاحب کو آرے فلوی صاحب کو نوٹسز بے جے سوشل میڈیا وار چالو ہے جسے پھپس جنیسر وار پھیر بھی کہتے ہیں اس کی سان آندولن میں تو وہ یہ اور تیج ہو گیا ہے ترہ ترہ کی گلت اور بھرامک سوچنائیں پھیلائی جائے رہی ہیں یہ سب چین کے سارے پر پاکیتان کر رہا ہے جب بھارت سرکار نے اس پر نکیل کسنا شروع کیا تو پاکیتان میں ہنگامہ مچنا سواویک ہے یہ سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوک کے انتنگ بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکیتان کی میڈیا میں اس پر کس پرکار کی پرتکریاں دی جا رہی ہے یومی اکجیتی کشمیر کے موقع پر مگپر ٹوٹر نے پاکستان سے تعلق رکھنے والے دو سو اکاؤنٹس بغیر انتباہ کے بند کر دیئے سسپینٹ کر دیئے یہ معاملہ کیا ہوا یہ جو اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں یہ کیوں بند ہوتے ہیں کس طرح کا اس کا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ خاص طور پر انڈیا کی طرف سے جو بند ہو رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں دو طرح سے اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ پلیٹ فارم کو منپولیٹ کرتے ہیں آپ ٹوٹر کی پولیسیز کے اگینس کو اکام کرتے ہیں تو وہ بند کرتا ہے دوسرا جو کشمیر والا ایشو ہے ریسنٹلی پچھلے ایک ڈیٹ سال سے کشمیر پہ جو اکاؤنٹس پاکستان میں سے ٹوٹر کر رہے تھے وہ انڈیا نے بند کروائے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے لوگوں کو ایمیل داتی ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ انڈیا کی طرف سے لیگل نولیس کی وجہ سے بند کیا گیا ہے یا آپ کی یہ ٹوٹ رپورٹ کی گئی ہے آپ یہ ٹوٹر کریں گے تو آپ اور اس میں منشن ہوتا ہے کہ انڈیا ٹکنالوجی ایک ڈو تھاؤنٹ کی وجہ سے ہم آپ کا اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں یا ہم آپ کی یہ ٹوٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اس میں پاکستان میں ہماری پریزنس بھی نہیں ہے انڈیا میں ٹوٹر کے آفیسز بھی ہیں وہاں پہ ان کے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں وہ ایک ٹوٹ ریش کرتے ہیں اور ٹوٹر اس پہ ایکشن لے لیتا ہے لیکن پاکستان میں انفرشنیٹلی ایسا کوئی میکنیزم نہیں پاکستان کے پاس کوئی ایسا کوئی طریقہ کار اب ہے ہی نہیں کہ ہم ٹوٹر سے انٹرنیشنلی کانٹیک کریں یا کوئی ایسا ادارہ ہو کچھ ہو کہ ہم بتائیں ان کو یہ ٹوٹر ہے یہ پرومی ہے اس کو بند کر دیں ہمارا بسیکلی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا نے یہ ٹوٹ کی ہے تو اس کو بند کر دیں لیکن ہم ایسا کنٹری ٹوٹر کے ساتھ پی ٹی اے کے تھو ریز کر سکتے ہیں اور پی ٹی اے ان ٹچ بھی ہے پھر ہمارے نیشنل آئی ٹی بورٹ کے وہ شباہت علی شاہ صاحب نے لاش ٹائم ٹوٹر کو خط بھی لکھا تھا کہ جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے تھے اس کے بعد کچھ اکاؤنٹس ری سٹور بھی کیے گئے لیکن ابھی تک ہمارا وہ لائزون ویسا انٹریکشن نہیں ہے جیسا انڈیا کے ساتھ ٹوٹر گئے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ٹینجبل اگنامات ناظر نہیں آتا اچھا اب میرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹوٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے اس کو سسپینڈ ہونے سے کیسے بچانا ہے اور اگر وہ سسپینڈ ہو جائے تو واپس کیسے لے کر آنا ہے وہ طریقہ بتائیں دیکھیں اگر تو وہ سسپینڈ ہو گیا ہے تو پھر تو آپ ارنا للا پڑھ لیں پھر وہ واپس نہیں آسکتا پھر 90% چانسز ہیں کہ وہ واپس نہیں آسکتا اور اکاؤنٹ سسپینڈ بسیکلی دو تین وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں جسے پاکستان میں اس میں ہمارا بھی کسور ہے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ کہ ہم ہمارے بہت سارے لوگ ملٹیپل اکاؤنٹس چلاتے رہے بہت سارے فیک اکاؤنٹس چلاتے رہے یہ ترکیش شاب دیکھتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے ٹوٹر پہ وہ کہتی ہے میں پاکستان اور ٹرکی کی دوستی کی امبیسیڈر ہوں نہیں تو وہ تو انڈیا میں بھی بہت سے ایسے کاؤنٹس چلاتے ہیں جو پاکستان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتے آپریٹوں لیکن کی ٹوٹر ریپریزنٹ ٹوٹر کی آفیسز انڈیا میں ہے تو وہاں پہ چیزیں کنٹرول میں ہیں پاکستان میں ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے آپ سب انہوں نے آفیسز کے آکاؤنٹس کے لیے فون ہی الگ رکھاوا تھا اور اپنے پرشنل آکاؤنٹ کے لیے انہوں نے فون میک آپ کا انٹرنیٹ حالانکہ آپ کے وائی فائی نیٹ وک کو بھی لاغ کرتا ہے کہ آپ وہاں سے اور کتنے اکاؤنٹ نہ چلائیں ملٹیپل اکاؤنٹ ایک فون سے نہ چلائیں اور اس کے بعد جو بھی ان اکاؤنٹ کی کریڈنچلز ہیں ای میلز اور نمبرز وہ الگ رکھیں اور جب آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے تو پھر آپ دو تین بار اپیل کریں لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپیل کرنے کے بعد پی ٹی اے کو یا نیشنل آئی ٹی بورڈ کو اپنا وہ ٹکٹ نمبر بھیجے جن کے تھوڑو ٹوٹر کے ساتھ آپ کا ایشو ریز کریں گے وہ کرتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے یا وہ اتنے کنسرنڈ ہے ایک آم شہری کے لیے پی ٹی اے کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن نیشنل آئی ٹی بورڈ شباہد صاحب کے تھوڑ ہم نے کچھ اکاؤنٹس انسسپینڈ کروایا تھے پچھلے وقتوں میں لیکن ٹوٹر نارملی بہت سارے اکاؤنٹس جو غلطی سے سسپینڈ ہوتے ہیں وہ ریسٹور کر دیتا ہے لیکن جو غلط ویلیشنز پہ ہوتے ہیں سسپینڈ وہ واپس دیتا ہے اور اسے ساری دنیا میں ہوتے ہیں انڈیا میں بھی تو اکاؤنٹس ہوتے ہوں انڈیا میں بھی سسپینڈ ہوتے ہیں لیکن ریشو پاکستان میں زیادہ ہے پاکستانی زیادہ اکاؤنٹس کیونکہ اور اس میں کشمیر والا فیکٹر بھی ہے کہ آپ کشمیر پر بات کرتے ہیں تو انڈیا والا کو پسند نہیں آتی تو وہ بند کروا دیتا ہے انہوں نے تو ہمارے صدر صاحب کو آ رہے فلوی صاحب کو نوٹیس بیجیمے ہیں اپنی ایکوٹس دیلیٹ کریں وہ یہ کہ تھوڑی سی مسکنسپشنز چاہید یہ ہے کہ ٹوٹر اور فیس بک کیونکہ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں تو اس میں انڈیاں بہت زیادہ ہیں یہ ایک کانسپٹ ہے بہت سری لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر influence ہے اور اس پہ تھوڑا سا میرا different view ہے وہ یہ ہے کہ Silicon Valley میں جہاں سے یہ سارے generate ہوئے ہیں companies وہاں پہ صرف ایک چیز matter کرتی ہے وہ profits ہے وہ higher profits جہاں پہ نظر آتے ہیں وہ وہاں پہ inclination ہو جاتا ہے یہ چیز زیادہ شاید اس لئے matter نہیں کرتی because Google کا CEO میں ابھی ان کو بتا رہا تھا کہ وہ انڈین نجاد ہیں تو پیس جو ہے وہ اتنا زادہ نہیں ہوتا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا چاہیے کہ ہماری market بہت فرق ہے جو market dynamics ہیں وہ rule کرتی ہیں social media companies پہ اور پاکستان میں بہت تھوڑا شاید less than 1% of the twitter's revenue پاکستان سے جا رہا ہوگا پیسے پیسے جو ہے وہ انڈیا کی market سے تو ان کو بہت سارے ملیں گے تو پھر تو بات صحیح ہوئی کہ وہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ freedom of trees کے چیمکے ہیں پاکستانی market سے ان کا revenue ان کو یہاں لانا چاہیے یہ سب سے important point ہے جب تک ہم ان کو سٹیک نہیں دیں گے پاکستان میں جب تک ہم ان کو انکاریج نہیں کریں گے اس لیول پہ کہ وہ پاکستان میں آکے اپنا بزنس کریں اور اگزیسٹ کریں سٹیک جو بہت اچھا ورڈیوز کی آئمت ہے وہ سٹیک نہیں ہے ان کا بھی یہاں پہ تو اگر یہ جو ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم فیس بک سے اور ٹویٹر سے باتشیت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک سٹیک نہ ہو یہ ایک فارمیولا ہوتا ہے اس کو carrot and stick کہتے ہیں ہم صرف سٹیک میں بلیف کرتے ہیں فلحال ہم وہ carrot والے معاملے پہ ابھی آئے نہیں ہم سٹیک والی پہ بات کریں ہم آپ کو بند کر دیں گے فیس بک ہم آپ کو بند کر دیں گے ٹویٹر تو ابھی ہم سٹیک پہ ہیں جب تک وہ carrot اور سٹیک اکھٹی نہیں ہوگی تب تک معاملہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بہت اچھے بات ہے میں صرف یہ کہوں گا کہ اس پہ ہمیں صرف ان کو گالیے نہیں دینی چاہیے ہمیں انہیں جو ہے انٹائیس بھی کرنا چاہیے کہ وہ جو اسد نے بات کی ہے carrot and stick کہ انہیں یہ بھی دکھائیں کہ پاکستان is a growing اور ہے it's a fact بلکل ہے growing market ہے اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے اسے اسد پتنی آپ کو آپ کو زیادہ اس پہ پتا ہوگا کہ میں بڑا حیران ہوں ہمارے خطے میں انڈیا میں بہت یوزرز ہیں ٹویٹر کے گلف کے اندر گلف میں بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں بلکل اور لیڈرز ہیں یعنی ہمارے ہم بہت کم ہیں بھی information technology کا جگہ ہے سبھی کے ہاتھ میں موبائل ہے ایک سیکنڈ میں سوچنا ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ جاتی ہے جو سوچنا آئی وہ صحیح ہے یا گلت اس کا بھی پتا لگانا مسکل ہے بہت لوگ بینہ سوچے سمجھے پھاروٹ کر دیتے ہیں یا اپنی رائے بیقت کر دیتے ہیں دیش برودھی طاقتے اس اوثر کا لاب اڑھاتی ہے اور اوثر تلاس کرتے رہتی ہیں کہ کب کوئی گرد سوچنا دیش میں پھیلائی جائیں اس لیے جروری ہو گیا ہے کہ سمچار جو دیش برودھی ہو یا کسی سمپردائی کے بھی بھید بھائید بھاو پھیلانے والے ہو اس کی سچائی کا پتا لگا لیں تب اپنی پرتکریا دیں بھارسرکار اپنی اصطر سے اس پر کروائی کر رہی ہے لیکن ہم لوگوں کی بھی جمعوری ہے کہ ہم لوگ بھی کسی سوچنا کو پھاروٹ کرتے سمیں اس کی سچائی جان لیں اس کے تحت تک پہنچ جائیں تب ہی آگے پھاروٹ کریں یا اپنی پرتکریا دیں یہی دیش سیت میں ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائیں دھنیواد جائیں